بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی و صلات اللہ اہلہا مباد ماہ مبارک الرجب المرجب جس کی عظمت جس کی اہمیت روایات کی روشنی میں اس طرح بیان کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مبارک مہینے میں اہلِ عرب مشرقینِ مکہ اپنے ہتھیاروں کو روک لیتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے اسی مناسبت سے اسے العسم کہا گیا کہ جس مہینے میں اتنی خاموشی ہو کہ نہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں نہ تلواروں کی جھنکار نہ تیروں اور نیزوں کی شور اس خاموشی کی بنیاد پر اسے عسم کہا گیا یعنی سماعت سے محروم شخص کو سمن کہا جاتا ہے بہرہ تو اس پورے مہینے میں اس کی حرمت کی بنا پر جنگیں بند ہو جاتی تھے اور خاموشی چھا جاتی تھے ایک اور روایت کے اعتبار سے کہ قیامت میں جب خدا اس مہینے سے پوچھے گا کہ بتاؤ اس مہینے میں لوگوں نے کیا عمل کیے تو مہینہ خاموش رہے گا خدا پھر پوچھے گا رجب خاموش رہے گا پھر خدا پوچھے گا رجب خاموش رہے گا پھر رجب کہے گا مالک تو پردہ پوشی کرنے والا تو نے عبادت اور دعا کا حکم دیا اور میں نے دعا اور عبادت کو تمام تر اہل ایمان سے محسوس کیا تو پردہ پوشی گناہان اور خاموشی مشرقین مکہ اور زمانہ جاہلیت میں جنگوں کی عدم وجود کی بنیاد جنگیں نہیں ہوتی تھیں اس لئے خاموشی رجب العسم اس میں عبادت مسلسل چوتھی رات کی نماز نیت شب چہاروں ماہ رجب نماز سو رکت ہے دو دو رکت کر کے نماز پڑھی جائے گی ہر پہلی رکت میں الہم کے بعد سورہ فلق اور ہر دوسری رکت میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ ناس ایک مرتبہ سورہ فلق رکت اول میں اور دووں میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ ناس اللہ کے حبیب اشارت فرماتے کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھتا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا جو قیامت تک اس کا ثواب لکھتا ہے بروز قیامت اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی مانن چمکے گا نام اے آمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ترین ہوگا یہ تو تھا نماز کا ثواب روزے کا ثواب اللہ کے حبیب اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں چار دن روزے رکھے گا اسے جنون جزام برس فتنہ دجال اور عذاب قبر میں گرفتار کیے جانے جیسی تمام ملاؤں سے خدا چھٹکارہ عطا فرما دے گا اور اسے توبہ کر کے لوٹنے والے اوقلہ کا عجر و ثواب بھی ملے گا اور اسے دائیں ہاتھ میں عامال نامہ دے کر عابدین کی پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا خدا ہم سب کو ماہ مبارک کے رجب المرجب کے روزے اور نمازوں کی توفیق عطا فرمائے